بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس کا ملبع یا تو وہ اپنی قسمت کے اوپر ڈالتا ہے یا اسے محض اتفاق کا نام دیتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو انسان کی زندگی کے اندر جو بھی انپلیزنٹ ناخشگوار واقعہ پیش آتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہاتھ اس کا اپنا ہوتا ہے جیہاں آج میں نے بات کرنی ہے موٹر سیکل ویلنگ کے اوپر کہ جو نوجوان موٹر سیکل ویلنگ کو اپنا پروفیشن سمجھتے ہیں یا وہ اس چیز کے اندر اپنی وہ بہادری سمجھتے ہیں تو آج میں نے اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لئے نہیں بنایا کہ وہ تمام مخلوقات سے بہت مطلب خوبصورت ہے یا بہت زیادہ طاقتوار ہے بلکہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اس نے اس کو عقل کی دولت سے نوازا ہے انسان اس وجہ سے اس کو ایک بڑے مرتبے کے اوپر ایک عالی مرتبے کے اوپر فائز کیا کہ اس کو عقل اور شعور کی دولت سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انسان کا یہ جسم اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نہ کہ وہ اس کو کیا کرے زائع کرے دیکھیں ہماری سوسیٹی کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج بھی جب میں دیکھتا ہوں روڈ کے اوپر سڑگو کے اوپر نوجوانوں کو مرسیکل کے اوپر ویلنگ کرتے ہوئے تو میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں ہم خود اپنی موت کو بلا رہے ہیں کہ آ مجھے تو مار جیسے ہم کہتے ہیں کہ آ بیل مجھے مار دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اس لیے نہیں دیا کہ وہ اس کو اس عیاشی کے اندر ضائع کرے یا وہ اس اپنی نوجوانی اپنی جوانی کو اپنی اس عمر کو اپنی اس زندگی کو فضول کاموں کے اندر ضائع کرے بلکہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کی ہے تو اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے نہ کہ اس کو اس طرح اپنی زندگی ضائع کرنے کے لیے پیدا کی ہے آج ہم ہماری ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اندر بہت بہادر سمجھتے ہیں کہ جب میں ویلنگ کرتا ہوں تو جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو لوگ کہیں گے واقعہ بہادر انسان ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہ انسان کے عقل کی بس ناہلی سمجھیں یہ انسان کے عقل کی ناہلی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ انسان کو صرف موت کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی اس کے اندر کوئی بہادری نہیں ہے کوئی انسان کی جو مطلب اس کے اندر عزت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہماری زندگی کے اندر پیش آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو میز اتفاق کا نام یا ہم اس کو قسمت کے اوپر ڈال دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر میرا اپنا ہاتھ کتنا ہے اپنی لائف کو برواد کرنے میں اپنی لائف کو تباہ کرنے میں میرا اپنا ہاتھ کتنا ہے دیکھیں جب آپ مرسیکل کے اوپر ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ کی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگی کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور آپ یقین کریں کہ آپ کی ایک زندگی کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگییں جڑی ہوتے ہیں کتنے لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ جب ان کو نصیب ہوتے تو وہ خوش ہوتے ہیں خاص کر آپ کے والدین جن کی آنکھ آپ کے اوپر مطلب جن کی آنکھ آپ کے اوپر کھلتی ہے آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے بہن بھائی جو آپ کی سہارے جو جی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کامز وینڈ ڈرائیور ڈرائیوز فولشلی ایکسیڈنٹ ہوتا اس وقت ہے جب ڈرائیور فولشلی ڈرائیو کرے یہ چیز ہماری جلدوازی ہوتی ہے یا ہمارے شوق ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کو اپنا ایک پروفیشن بنا لیے موٹس سیکل ویلنگ جو ہے ایک پروفیشن ہے لیکن یقین کریں یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی کیریئر نہیں ہے یہ صرف انسان کی تباہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ صرف وہ شیطان کا راستہ ہے جس کے اوپر وہ انسان کو چلا رہا ہے اور ہم اس کے بھیکاوے میں آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر زندگی دیکھیں آپ کو زندگی آپ کی بہت قیمتی ہے یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے ایک امانت ہے اور قیامت والے دن آپ نے اس کا حساب دینا ہے اس کے ایک ایک حصے کا ایک ایک آرگن کا ایک ایک عضو کے اوپر اگر آپ نے ظلم کی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ سے اس کا حساب لوں گا میں نے آپ کو یہ جسم اس لیے عطا نہیں کیا تھا کہ تو اس کو برباد کر تو اس کو تباہ کر دے بلکہ میں نے اس کو آپ کو جسم اس لیے دیا تھا کہ تو اسے فلاہی کاموں میں لگا اسے میری عبادت کے لیے استعمال کر نہ کہ تم غلط کاموں میں اس کو استعمال کر عادت کوئی بھی چیز ہوتی ہے کسی بھی بری عادت جو ہوتی ہے یہ ہمیں تباہ کر دیتی ہے جیس طرح میں آپ کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ڈرکس کی عادت ہے ایک موڈر سیکل اس کی موبیل ایڈکشن کی عادت ہے اور اس طرح یہ موڈر سیکل کے اوپر تیز ڈرائیو کرنا یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے دیکھیں ہم والدین ہمارے جو والدین ہوتے ہیں جب ان کا نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے رسپنسپل کسی حد تک ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے والدین ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کے بھی پاؤں بھی موڈر سیکل کے اوپر پورے نہیں پہنچتے اس کو بھی ہم موڈر سیکل دے دیتے ہیں اور ہم کہہ دیں کہ یہ چلو ڈرائیو کرے یا اڈے کے اوپر جا کر سو دے لے آئے یعنی ہم خود آپ اس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں ہم خود اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ موڈر سیکل لے اور اس کے اوپر تو چلا جب وہ یہاں سے وہ سٹارٹ کرتے کہ ابھی اس کے پورے پاؤں ہی زمین اس کے موڈر سیکل کے اوپر نہیں پہنچتے تو ادھر سے اس کا ایک شاوٹ ڈیویلاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ لوگوں کو دوسروں کو دیکھتا ہے فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہوا تو وہ بھی کیا کرنا چاہتے اپنی ڈرائیونگ وہ بھی ڈرائیونگ کو فاسٹ کرتا ہے اور اسی طرح پھر ایک دن وہ کیا ہو جاتا ہے اس کو نقصان اس کا بکتنا پڑتا ہے اور پھر وہی والدین چیخیں مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں پھر وہی والدین اپنی قسمت کے اوپر اپنی قسمت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اپنے بال لوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ ہمارے ساتھ یہ ایسی ٹریجیڈی نہیں ہونی چاہیتی لیکن آپ یقین کریں کہ اس ٹریجیڈی کے اندر اس نقصان کے اندر بہت بڑا ہاتھ ان کا اپنا ہوتا ہے کیوں وہ اس بچے کو کہ جس کے پاؤں بھی ابھی پورے موٹر سیکل کے اوپر نہیں پہنچتے اور آپ اس کو موٹر سیکل دے دیتے ہو یہ چیز ہماری ہماری سوسیٹی کا ایک بہت بڑا ناسور ہے سار ہم آج بھی ہماری سوسیٹی کے اندر ہم ہم اپنی بہادری محسوس کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ مزید اس کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے یہ آپ کرو آپ بہت ماہر ہو آپ بہت اچھا آپ ویلنگ کرتے ہو اب بلے اس کے ایک اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے سوسیٹی بھی لوگ بھی اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں انکریج کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ہے آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی زندگیاں جنی ہیں صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ کئی لوگوں کی زندگیاں منسلک ہیں اپنی زندگی کی حفاظت کرو اپنی زندگی کے اندر بجائے اس چیز کو مقصد بنانے کے کوئی ایسا مقصد بناو ایک ایسا ویجن بناو کہ جو کم از کم آپ نہ بھی رہیں تو آپ کے بعد بھی آپ کو یاد تو رکھا جا سکے آپ کا نام تو لیا جا سکے لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں یہ اگر آپ اس طرح اس کے اندر آپ اپنے آپ کو کارنامہ آپ سمجھتے ہو کہ میں اگر موٹسیکل کے اوپر ویلنگ کروں گا تو یہ میرا کارنامہ ہے اور اس طرح میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جاؤں گا تو کبھی بھی آپ اس طرح مشہور نہیں ہوگے آپ کبھی بھی اس طرح اپنی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے زندگی کو ایک پیسفل ایک میننگفل مقصد دیں نہ کہ ان کو فضول کامو کے اندر گزار لیں